دوستو یہ موٹر ہے ایک واشنگ مشین کی جو سیمسنگ کمپنی کی ہے اور یہ ڈرائر موٹر ہے جو کی کپڑے سکھانے کام میں اس کو لائے جاتا ہے یعنی اس کو اسپین موٹر بھی کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں اسے ریوائنڈ کریں گے تو دیکھیں یہ اس سے کچھ پارس ہو جاتے ہیں جو کی نیچے اوپر کے بارڈی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی اس میں یہ شاکر وغیرے بھی لگے ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا روٹر ہے اور یہ اوپر نیچے کی بارڈی ہے اب دیکھیں یہ سٹیٹر اس کا چوبیس سلوٹ کا ہے اور دیکھیں اس میں اس کی جو کور کی موٹائی ہے وہ پون انچ ہے یعنی بیس ایم ایم اب دیکھیں یہاں کچھ چھوٹے بڑے سلوٹ اس میں دکھائے دے رہے ہیں دیکھیں یہ بڑے سلوٹ ہیں یہ والے اور اس کے بیچ میں یہ چھوٹے سلوٹ ہیں تو یہ بڑے والے جو سلوٹ ہوتے ہیں یہ والے اس میں ہم ایک سے چار کی پیچ بنائیں گے یعنی جو رننگ والی ہم پہلی والی کوئل ڈالیں گے وہ ان دونوں ہی خانوں میں ڈالیں گے یعنی ان دونوں ہی سلوٹ میں ڈالیں گے جو کی بڑی والی ہیں تو یہ دھیان رکھنے والی بات ہے یہاں پر ہمیں رننگ والی کوئل کا جو ایک سے چار کی پیچ میں ایک راؤنڈ ہے وہ یہاں پر ڈالا جائے گا اور اسی پر جب ہم سٹارٹنگ والی کوئل ڈالیں گے تو وہ اسی پر دوبارہ بھی یہاں پر ایک ایک راؤنڈ کوئل کا آئے گا تو دیکھئے اس کی جو یہ والی موٹر ہے یہ یہ دیکھئے یہاں سے اور یہاں تک جو اس کی موٹر ہے یہ پون انچ کے لگ بھگا یعنی بیس ایم تو یہ سیمسنگ مشین کی موٹر ہے جو کی ساڑھے چھے کے جی میں ہیں اور اس میں اس کو آرژنل وائنڈڈ موٹر ہے جو اس میں ڈیٹر نکلی ہے وہی ڈیٹر ہم اس میں ڈالنے والے ہیں تو دیکھئے اس کا جو پیپر اس میں لگا ہوا ہے وہ اسی میں پہلے سے یہ پہپر میں اس کا نہیں بدلنے والا ہوں کیونکہ پیپر صحیح ہے تو دیکھئے اس کی چار کوئل 이런گ والی میں نے بنا لی ہے جس میں یہ دیکھئے صجب سے دیکھے لیتے ہیں ایک دو تین چار کوئل یہ بنائے گئی ہیں اور اس کی جو یہ دوری ہے یعنی یہاں سے یہاں تک کی یہ گولائی ہے یہ 22 انجھ گولائی اس کی رکھی گئی ہے اچھا اب یہ جو اس کی کوئل میں ٹن ہے وہ 135 ٹن ہر کوئل میں ڈالی گئی ہے جس میں 29 نمبر ہم نے اس میں یوس کیا ہے کیونکہ یہی ڈیٹا اس کے اندر آجن نکلی تھی یہی ڈیٹا ہم اس میں ڈالنے والے ہیں تو دیکھئے یہ کچھ پیپر بھی میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئے ہیں یہ دیکھے گرین پیپر بھی میں نے بنائے ہیں جو 1 سے 4 کی پیچھ میں جیسے ہی کوئل 1 سے 4 کی رائنڈ میں ہم ڈالیں گے تو وہاں اوپر سے ان کو لگائے جائے گا اور جب 1 سے 6 کی پیچھ میں کوئل کو دو بار ڈالیں گے تو اس کے بعد یہاں پر یہ وائٹ والا پیپر لگائیں گے تو اب چلیے کوئل اٹھا لیتے ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹر ہے یہ آپ چاہے تو اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور چاہے تو اس طرح سے بھی اس کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ کسی ایک کی طرف سے اس میں آپ کوئل بنائیں تو کہیں سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں چلیے یہاں سے میں اس کو اس طرف سے گھما لیتا ہوں جس سے کہ آپ کو پتہ چل جائے گی کہیں کو بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے اب دیکھئے پہلے والی کوئل اٹھائیں گے اور پہلے والی کوئل کو جہاں پر یہ اس کا کونہ بنا ہوا ہے اس کو ہم سب سے پہلے نیچے کی اور کھڑا کر لیں گے اور یہاں جو اس کی دو بڑی سلوٹ ہیں اس میں کوئل کو ایک سے چار میں ایک بار ڈالیں گے دیکھیں ایک بار ہم نے کوئل کو ڈالا ہے اس کے بعد یہاں گرین پیپر کے جو ٹکڑے ہم نے بنائے تھے وہ یہاں اس کے اوپر سے لگا دیں گے تو دیکھیں یہاں اس کا ایک راؤنڈ آ گیا ہے اب یہ ایک راؤنڈ اس کا جب ہم دوسرا والا اوپر کا سٹارٹنگ والی بائنڈنگ کریں گے وہاں اسی پر آئے گا اب دیکھیں یہ ایک سے چار کی پیچھ تھی اب ہم یہاں اس کے جو برابر میں دوسری خالی سلوٹ پڑی ہے وہاں پر ایک سے چھے کی پیچھ بنائیں گے اور یہاں پر کوئل کو ڈالیں گے سب سے پہلے ایک راؤنڈ ڈالیں گے تو دیکھیں ایک راؤنڈ ڈالنے کے بعد اب جتنی بھی کوئل ہے اس کو فل فول کریں گے اور اسی واری سلوٹ میں دوسرا راؤنڈ دیں گے اور یہ پوری کوئل دو نطرف سے اس میں ڈال دی جائے گی تو یہاں دیکھیں آپ جیسے یہاں پر دو راؤنڈ ہو جائیں گے تو اس میں ہمیں یہ وائٹ کلر کا پی وی سی کا ٹوکڑاس میں لگا دینا ہے اور کوئل کو لگ کر دینا ہے اب ٹھیک اسی طرح سے دوسری سائٹ بھی ہم کوئل کو ڈالیں گے تو یہاں پر بھی کوئل دو بار آ جائے گے اور یہاں پر بھی ہم اس میں پی وی سی کا ٹوکڑاس میں لگا کر کمپلیٹ کر دیں گے اور اس کو پیچھے کی اور شیپ دے دیں گے تو دیکھیں یہ ایک کوئل اس کی ہم نے کمپلیٹ اسٹال کر لی ہے تو دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کوئل کمپلیٹ اسٹال ہو گئی ہے اب یہ اس کا ایک انر ہے اور ایک آوٹر ہے جو کی دوسری والی کوئل سے جڑا ہوا ہے تو چلیے انر کو ہم اس کو ایک جگہ ایٹ دیتے ہیں جس سے یہ اس کے نیچے نہ آئے اور ٹوٹنے نہ پائے اب دیکھیں دوسری والی کوئل کو ہم اٹھائیں گے اور یہاں پر اسی کے برابر میں جو بڑا والا سلوٹ ہے یعنی بڑے سائز کا سلوٹ ہے اس میں ڈالیں گے دو رو طرف سے تو یہاں پر بھی ایک سے چار کی پیچھ ہو جائے گی تو اس طرح سے جو بڑے بڑے اس کے سلوٹ ہیں ہم وہاں پر اس کو ایک سے چار کی پیچھ میں ڈالتے چلے جائیں گے تو ایک سے چار کی پیچھ میں یہ ایک بار ڈالا جائے گا اور ایک سے چھے میں کوئل کو ہم دو بار ڈالیں گے تو اس کی پیچھ ہو جائے گی ایک سے چار میں ایک راؤنڈ اور ایک سے چھے میں دو راؤنڈ تو اس طرح دیکھیں یہ اس کی سبھی کوئل کو کمپلیٹ سٹال کیا جائے گا دیکھیں یہ دوسری والی کوئل بھی اس کی کمپلیٹ سٹال ہو چکی ہے اب یہاں پر بھی ہم اس میں دیکھیں پی وی سی کا ٹکڑا اس طرح سے لگا کر اس کو کمپلیٹ کر دیں گے جس سے یہ ایک بھی وائر اس کا اوپر کی اور نہیں نکلے گا اور یہ لاغ ہو جائے گی اب جب پیپر سے کوئی بھی وائر باہر نہیں نکلے گا تو وہاں یہ موٹر بلکل بھی ارث نہیں ہوگی اگر ہم یہاں پر پیپر نہیں لگائیں گے یا کوئی بھی ایک وائر پیپر سے باہر نکل کر باڈی سے ٹچ ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہ موٹر ارث ہو جاتی ہے اور موٹر میں کرنٹ آنے لگتا ہے تو اس بات کا یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک بھی وائر باڈی پر نہیں لگنا چاہیے جتنے بھی وائر ہیں سب پیپر کے بیچ میں ہی آنے چاہیے یعنی اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اوپر اور نیچے پیپر اسی لیے لگا جاتے ہیں جس سے یہ جتنا بھی وائر ہے یعنی کوئل ہو وہ اس کے اندر آ جاتی ہے اب جب کوئل اس کے اندر آ جائے گی تو وہاں پر کرنٹ آنے کا خطرہ بلکل بھی نہیں رہا تھا اور یہ بلکل سیف ہو جاتی ہے تو یہی مقصد ہے اس کا یہ پیپر ہوتے ہیں ان کو لگانے کا اب دیکھیں یہاں پر یہ تیسری والی کوئل بھی ہماری فائنل راؤن میں ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کا جتنا بھی فولڈر اس کو کوئل کو فولڈ کریں گے اور اس کے بعد یہاں ایک سے چھے میں اس کو دو بارہ سے ڈال دیا جائے گا پہلے ایک طرف سے ڈالیں گے اپس کے دکھ سے بعد دوسری طرف سے بھی جتنی کوئل بچی ہے اس کو اسی سلوٹ میں ایک سے چھے کی پیچ میں دو بارہ سے ڈال دیں گے اور یہاں پر بھی ہم اس میں پی وی سی کا ٹکڑا اس میں لگا کر کمپلیٹ کر دیں گے تو دیکھیں یہ اس کی تیسری کوئل بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ چوتھی والی کوئل کو بھی اٹھائیں گے اور یہاں پر بھی ہم اس کو جو بڑی سلوٹ ہیں اسی میں ایک سے چار میں سب سے پہلے اس کو ڈالیں گے اور گرین پیپر کا ٹکڑا لگائیں گے اس کے بعد کوئل کا ایک راؤنڈ لیں گے یعنی فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد اب اس کے اوپر جو خالی سلوٹ پڑی ہوئی ہے اس میں کوئل کو ایک طرح سے ڈالیں گے اس کے بعد کوئل کا دوسرا فول کریں گے اور دوسرا فول کرنے کے بعد اسی سلوٹ میں کوئل کو دوبارہ ڈال دیں گے جس میں ایک بار ہم نے کوئل کو بھی ڈالا تھا تو اس طرح سے دیکھیں یہ ایک سے چار میں ایک راؤنڈ اور ایک سے چھے میں دو راؤنڈ سبھی کوئل کا آ جائے گا تو اس طرح سے یہ دیکھئے جو سیمسنگ کی واشنگ ماشین کی موٹر ہے یعنی کپڑے سکھانے والی یعنی ڈرائر کی اس کو ہم اس طرح سے اس کی وائنڈنگ کر لیتے ہیں تو اب دیکھئے یہاں چاروں کوئل سے کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور یہ رننگ کی وائنڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب یہاں دیکھئے اس میں کارٹن ٹیپ لگایا ہے دونوں سائٹ سے کارٹن ٹیپ لگایا ہے کمپلیٹ کر دیا گیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں دیکھئے اس کی جو اوپر والی وائنڈنگ ہے یعنی سٹارٹنگ وائنڈنگ اس کو بنائیں گے تو دیکھئے چار کوئل اس کی یہ بنا لی گئی ہیں یہ دیکھئے ایک دو تین چار اور ہر کوئل میں ایک سو پیتا جٹن رکھی گئی ہیں اور وائل یوز کیا گیا ہے تیس نمبر اور اس کی جو یہ کوئل کا جو سائٹ بنایا گیا ہے وہ یہاں سے یہاں تک کس کی گولائی بنائی گئی ہے ایک کس انچ پہلے والی کوئل ہم نے بائیس انچ میں بنائی تھی اور یہ ایک کس انچ بنائی ہے یہاں پر ایک انچ کم رکھیں گے اب دیکھئے یہ سبھی چاروں کوئل میں نے اس کی اتار لی ہیں اور اتارنے کے بعد فرمے سے اب ہم اس کو اس میں یہاں پر ڈالیں گے دیکھئے کہاں ڈالیں گے یہاں پر جو یہ گرین گرین پیپر ہم نے لگائیں تھے ان میں ہی سب سے پہلے ایک راؤنڈ سبھی کوئل کا آنے والا ہے یعنی دیکھئے یہاں پر یہ گرین پیپر لگا ہوا ہے یہاں پر ہم کوئل کا ایک راؤنڈ دیں گے اور جو دو بیچ میں سلوٹ بھری ہوئی دکھائے دے رہی ہیں یہ بیچ میں آنی چاہیے یعنی جو پہلے والی کوئل ہم نے ڈالی تھی وہاں پر گرین وائٹ کلر کا پیپر لگایا ہوا ہے وہاں پر یہ بیچ میں آنی چاہیے اور دونوں طرف گرین پیپر ہونے چاہیے تو اس گرین پیپر پر ہم اس کا ایک راؤنڈ ڈال دیں گے تو چھلیے کوئل اٹھا لیتے ہیں اور کوئل اٹھانے کے بعد دیکھیں یہاں پر اسی گرین پیپر جہاں پر ہم نے گرین پیپر لگایا تھا وہاں پر اس کوئل کو ایک بار ڈال دیں گے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور یہاں پر اب ہم اس میں وائٹ پیپر کا ٹکڑا لگائیں گے اب کوئل کو فولڈ کریں گے اور فولڈ کرنے بعد اس سے اگلی والی جو خالی سلوٹ پڑی ہوئی ہے وہاں پر کوئل کو ایک بار ڈالیں گے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور اس کے بعد کوئل کا دوسرا فولڈ لیں گے اور اسی سلوٹ پر دو بارہ سے کوئل کو ڈال دیں گے ادھر بھی اور جہاں پر دوسری طرف لگایا تھا وہاں پر بھی تو یہاں اس والی سلوٹ میں یہ جو کوئل ہے یہ دو بارہ جائے گی تو اسی طرح سے دیکھئے جس طرح سے میں نے یہ والی کوئل ڈالی ہے ٹھیک اسی طرح سے اس کی جتنی بھی باقی کوئل ہیں تین اور ان کو بھی اسی طرح سے ڈالا جائے گا اور دیکھئے جیسے کوئل یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہاں پر یہ وائٹ کلر کا پی بی سی کا ٹوگڑا اس میں لگا کر کمپلیٹ کر دیا جائے گا جس سے کی کوئل اوپر کی اور نہیں نکلے گی تو دیکھیں یہ اس کی ایک کوئل یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کی جتنی بھی باقی اور کوئل ہیں اس کو بھی یہاں پر میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں جس سے کی آپ کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے کیونکہ اسی طرح سے سب ہی کوئل اس کی ڈالی جائیں گی جس طرح سے یہ ڈالی ہے اب دیکھیں یہ اس کا وائر ہے ایک یہ والا پہلا والا سرہ ہے جو کی کوئل کے ساتھ تھا انر یہاں سے کوئل کو شروع کیا اور دوسرا کوئل کے ساتھ جڑا ہوا جو کہ آوٹر تو چلیے یہاں پر اس کی سب ہی کوئل کو کمپلیٹ کر لیا گا ہے دیکھیں چاروں کوئل یہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں نیچے کی بھی اور اوپر کی بھی تو اب اس میں ٹوٹل آٹھ کوئل آ چکی ہیں چار رننگ والی کوئل اور چار سٹارٹنگ والی کوئل تو دیکھیں یہ اس طرح سے اس کے چار لوب نکل آیا ہیں دو سٹارٹنگ والے اور دو رننگ والے تو دیکھیں یہ جو دو لوب ہیں یہ والے ان میں بھی سلیف لگی ہوئی نہیں ہے یہ ہم نے سٹارٹنگ والی وائنڈنگ کے بنائے ہیں دیکھیں یہ والے ایک پہلا والا سیرہ ہے جو کوئل کے ساتھ چھوڑا گیا تھا اور جو لاسٹ والا کوئل کا سیرہ ہے وہ ہے اب دیکھیں یہ چار لوپ ہیں یہاں پر اس میں ایک یہ رننگ ون ہے اور ایک سٹارٹنگ ون ہے ان دونوں کو اگر ہم جوڑیں گے تو یہاں پر یہ موٹر بلکل سیدھے چلے گی دیکھیں یہ سٹارٹنگ ون ہے اور یہ رننگ ون ہے یعنی پہلے پہلے سیرہ دونوں کے تو دیکھیں اگر ہم دونوں کو یہاں پر جوڑنٹ کریں گے اور اس کو کومن بنائیں گے تو یہ موٹر یہاں پر بلکل سیدھے چلنے والی ہے اب کیونکہ یہ موٹر الٹی چلتی ہے تو ہمیں اس کو الٹا چلانے کے لئے اس کا یہ رننگ ون اور سٹارٹنگ ٹو کو ہم کومن بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہ سٹارٹنگ ون کو ہم چھوٹ دیتے ہیں یہ والی اور یہ والی ہے سٹارٹنگ ٹو یعنی لاسٹ والی سٹارٹنگ کے اور اس کو اس رننگ ون کے ساتھ ہم یہاں پر جائنٹ کر لیں گے اور اس کو کومن بنا دیں گے تو یہاں پر یہ موٹر انٹی کلوک وائز گھومنے والی ہے کیونکہ یہ انٹی کلوک وائز ہی گھومتی ہے جب اس میں بریک لگتا ہے تو وہ انٹی کلوک وائز موٹر گھومنے کے لئے ہی کام کرتا ہے اگر ہم اس کو کلوک وائز بھی گھوما دیں گے تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن جیسے ہم اس کا ڈھکن اٹھائیں گے تو وہ جلدی سے بریک نہیں لگے گا اور انٹی کلوک گھومنے پر اس کا جیسے ہی ڈھکن اٹھائیں گے تو ترند بریک لگ جائے گا بس یہ فرق ہوتا ہے اگر آپ شاہر تو اس کو سیدھا بھی گھوما سکتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کو الٹا ہی گھومائے جائے گا آپ اگر کنکشن سیدھے ہو گئے ہیں تو آپ سیدھا ہی چلا دیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہاں پر دیکھئے کیونکہ مجھے اس کو الٹا گھومانا ہے تو میں اس کے اسی حساب سے کنکشن کر لیتا ہوں اگر آپ کا موٹر یہاں پر سیدھا بھی چل جاتا ہے تو تب بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے موٹر سیدھے بھی چل سکتی ہے تو اب دیکھئے اس کے میں یہ سلائی کر لیتا ہوں یہ جو کومن ہے وہاں پر میں نے بیلو کلر کا وائر لگایا ہے اور جو یہ سٹارٹنگ ہے یہاں پر براؤن کلر کا وائر لگایا ہے اور جو رننگ والا وائر ہے یہاں پر میں نے گرے کلر کا وائر لگایا ہے تو اب دیکھئے اس طرح سے اس کو سلائی کر لیتے ہیں اور سلائی کرنے کے لیے یہاں پر اس طرح سے رکھ کر اس کو اور اب سلائی کر دیں گے تو میں اس کی سلائی کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھئے کہ یہاں اس کی سبھی کوئل کی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اور یہ دیکھیں تین وائر اس میں نکل کر آئے ہیں اب اس کو اس کے اندر فٹ کریں گے اور فٹ کرنے کے بعد اس کو چلا کر بھی دیکھیں گے کہ یہ موٹر کس طرح سے چلے گی تو دیکھیں یہاں پر اس کو میں نے فٹ کر لیا ہے اور فٹ کرنے کے بعد دیکھیں بلکل موٹر فری گھوم رہی ہے اور یہاں پر ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا تو یہ دیکھیں تین وائر ہیں اس کے یہ اس کا common ہے یہ والا ملو اور یہ جو براؤن کلر ہے یہ اس کا سٹارٹنگ ہے اور جو گرے کلر کا ہے یہ میں نے اس کا رننگ بنائیا ہے جو کی الٹا چلے گا یہاں پر اور دیکھیں یہ چار اےم اے دی کا کیپی سٹر ہے اور کیپی سٹر کو ہم ایک گرے کلر کے وایر پر لگائیں گے اور ایک جو اس کا براؤن کلر کا وایر ہے اس میں لگائیں گے یہ دیکھیں دونوں گرے کلر کا اور براؤن کلر کا وائر ہم نے کیپسٹر پر جوڑ دیا ہے اب یہاں پر دیکھئے اٹھا لیتے ہیں اپنی سیریز وائر اور سیریز وائر کو ہم کیا کریں گے ایک وائر اس کومن کے ساتھ جوڑیں گے جو کی بلو کلر کا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے اب دیکھئے ہم جو دوسرا والا وائر ہے وہ کہاں پر لگائیں گے سب سے پہلے اس کا پلک لگا لیتے ہیں اور یہ دیکھئے دونوں وائر میں ادھر کو کر لیتا ہوں ایک اس میں گرے کلر کا وائر ہے اور ایک اس میں براؤن کلر کا وائر ہے تو دیکھئے یہ براؤن کلر کا وائر سٹارٹنگ کا ہے اور یہ گرے کلر کا رننگ کا تو دیکھئے یہاں پر یہ موٹر سیدھی چلے گی یعنی سٹارٹنگ پر یہ جیسے میں اس کا وائر لگاؤں گا تو یہ سیدھی چلے گی یہ دیکھئے یہاں پر یہ سیدھی چل رہی ہے اب جب میں رننگ لگاؤں گا یہ ادھر کو چلے گی تو دیکھیں یہاں پر یہ گرے کلار کا ریننگ بنایا ہے تو یہ اب یہاں پر الٹی چل رہی ہے یہ دیکھیں صحیح سے دیکھ لیے یہ الٹی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ادھر کو تو اس طرح سے اس موٹر کو دیکھیں میں نے ریننگ پر الٹا چلایا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے سیمسنگ واشنگ ماشین کے ڈرائر موٹر کو جو کی سالے چھے کی جی کی موٹر ہے اس کو کیسے ریوائنڈ کیا جاتا ہے یہ اس ویڈیو میں ہم نے جان لیا ہے تو ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی دمائے جسے کے میں جیسے ہی اپنی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا پتہ آپ کو چل جائے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں